نمسکار دوستو میرا نام منوج کمار فروم ہماچل پردیش جلہ چمبہ تو دوستو آج میں آپ لوگوں کو ہماچل پردیش سے ایک ایسا پھول دکھانے جا رہا ہوں جسے کی برانس کے پھول کے نام سے جانا جاتا ہے اور اگر میں اپنی لوکل باسا میں اس کی بات کروں تو ہم اسے چیو کے نام سے جانتے ہیں تو جو ہمارا چمبہ جلہ ہے جہاں پر میں رہتا ہوں تو ہم اس پھول کو چیو کے نام سے سر نمسکار جی نمسکار جی آپ کا نام رمیず سوریونسی اور یہ بلیج بلیج پنجود اور یہ جو آپ کے پیچھے پیڑ ہے اس کو کیا بولتے ہیں اس کو براس کا پیڑ بولتا ہے سر تو یہ جو پھول ہوتا ہے کس کام آتا ہے یہ پھول آتا ہے چٹنی بنانے کے کام اور سربت بنانے کے جیوس بنانے کے یہ ایمچل کا فلابر بھی ہے نا یہ ایمچل کا فلابر بھی ہے جی ایمچل کا فلابر ہے اور اس کی کھیتی تھوڑی ہوتا ہے اپنی آپ لگتا ہے یہ براکرتی ہوتا ہے یہ بان میں ہوتا ہے تو اس کو ہم کم پول نہ بول کر جڑی بوٹی بھول سکتے ہیں نا جڑی بوٹی بھول سکتے ہیں اس کے فائدے کیا ہے ہے اس کے سربت ہوتے ہوتا ہوتا ہے وہ کافی سو ٹھنڈ ہوتا ہے گرم میں جورس اس کے پینے کے کام ہوتا ہے چٹنی بھی بنتی ہے چٹنی کیا فائدے تھی جیسے میدے کی گرمی بغیرہ ہوا zusammen میدے کی گرمی بگرمی یہ توڑ دیتی ہے اس کی چٹنی اچھا یہ بکتا بھی ہے فول نا یہ بکتا بھی ہے یہ پر اس کو لگا نہیں سکتے ہیں آپ لگا نہیں سکتے ہیں یہ مارچ اپریل کے منعے میں ہوتا ہے ایڈ کو نہیں لگاتے ہیں نا ہم لگانا چاہے تو نہیں لگا سکتے ہیں اگر اس کی خیتی کریں گے تو نہیں ہوگی خیتی تو نہیں ہوگی اپنے آپ سے ہوتا ہے یہ تو اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو میں آج ایمارچل پردیس کے باگ بگیچے دکھاؤں تو رنگ برنگے پھولوں کی جو ہے بگیچوں میں باہر سی ایک آگئی ہے جیسے ہی مارچ اور اپریل کا مہنہ سٹارٹ ہوتا ہے باغوں میں ایک دم پھولوں کی باہر آجاتی ہے جتنے بھی ہمارے فلدار پودے ہوتے ہیں ان میں مارچ اپریل میں پھول آگا سٹارٹ ہو جاتے ہیں پھول یہ آپ کے پیشے جو پیڑ ہے یہ کس چیز کا آئی ہے ایک خنبانی کیا سر تو اس پہ تو پھول ابھی آگئے ہیں تو یہ پھول کب لگے گا اس پہ مائی جون میں ہوں گا تیار جون میں ہوں گا کھانے لائک مائی جون میں کھانے لائک ہو جائے گا تو پھل لگنا کب سٹارٹ ہو جائے گا پھل لگنا بھی ہو جائے گا پندرہ بیس دن کے بعد پندرہ بیس دن کے بعد یہ پھول ختم ہو جائے گا اور اس پہ جو ہے پھل بن جائے گا یہ پھل لگ جائے گا اور مائی جون میں کھانے لائک ہو جائے گا جون میں کھانے لائک ہو جائے گا تو ادھر بہت سارے ہیں ایسے کھرمانی کے مجھو میں کفیر پیڑا ہے کھرمانی اور پلم چیٹ 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 بہت زیادہ ایتر ہے نا بہت زیادہ ایسپیدہ اچھا اوڈ ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کا پیڑا ہے ہم میرا پنا پیڑا جی آپ نے گیچے لگا کے رکھا ہے کیا آپ نے کھانے لیے اپنے کھانے لیے اپنے کھانے دی ہے یہ چھوڑے بوت لگائے ہوئے ہیں اور اگر بیچ بھی دیتے ہیں کی ایسے باند دیتے ہیں کیا کٹے باڑ دیتے ہوں ایسے جی بیچنے کے لیے نہیں ہے باقی لوگوں نے بیچنے کے لیے بھی لگائے ہوئے ہیں ٹھیک ہے سر جانکاری دینے کے لیے بہت بہت دنیا واد تو دوستو یہ ایک دم میرے گھر کے بگل میں جراس کا پیڑ لگا ہوا ہے تو آج میں یہاں سے دو تین پھول توڑوں گا اور اس کی چٹنی بناوں گا تو ہم جو پاڑوں پہ لوگ رہتے ہیں بہت بہت ساری ایسی جڑی بوٹیوں کو جو ہے ہم اپنے ساگ سبجی کے روب میں گرہن کرتے ہیں تو بہت سارے ایسے پھول اور بھی لگتے ہیں جنہیں کی ہم ساگ سبجی کے روب میں کھاتے ہیں تو یہ جو جراس کا ہمارا پھول ہے اس کو ہم اچار چٹنی مربع یا جوس تو ان سارے طریقوں سے اس کو ہم گرہن کرتے ہیں تو یہ ایک پھول نہ ہو کر جڑی بوٹی ہے جو کی ہمارے شریر کے اندر بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے اور بہت ساری بیماریوں کو بھی یہ ہمارے سے دور کرنے میں ہماری مزد کرتی ہے تو دوستو جب بھی آپ لوگ ہمارچر پردیس میں گھومنے آئے اپریل یا مارچ اپریل کے مینے میں تو جہاں پر بھی آپ لوگوں کو اگر ایسے پھول دیکھنے کے لیے ملتے ہیں تو آپ ان کو توڑ کر گھر بھی لے کر جا سکتے ہیں کیونکہ یہ جڑی بوٹی ہے اور ان کی پتیوں کو آپ سکا کر سال بھر اس کیوں جو ہے چٹنی کے روب میں کھا سکتے ہیں تو یہ کسی نے لگائے نہیں ہوتے ہیں یہ جنگلوں میں ہوتے ہیں ان کے بہت بڑے بڑے جنگل ہوتے ہیں تو جہاں بھی آپ کو روڑ کے کنارے اگر ایسے پھول دیکھنے کے لیے ملتے ہیں تو آپ ان کی پتیوں کو توڑ کر گھر بھی لے کر جا سکتے ہیں تو یہ دیکھو ابھی یہ ایک مینے تک اور بھی اس کے پھول نکلنے والے ہیں دیکھو کچھ تو یہ پھول کھل چکے ہیں اور کچھ ابھی جو ہے یہ کھلنے کے لیے تیار ہے ان کی کمپلے بنی ہوئی ہے تو میں زیادہ تو پھول نہیں توڑوں گا تو دو تین پھول ہی جو ہے میں توڑ کر یہ گھر لے کر جاؤں گا اور چٹنی بناوں گا کیونکہ ابھی ایک مینہ تک ہم ان کو اور جو ہے تاجے پھولوں کے روپ میں جو ہے یوج کر سکتے ہیں تو ابھی میں دو تین ہی پھول توڑوں گا تو ٹھیک ہے دوستو نمسکار دھنیاباد پھر ملتا ہوں اور نئے کسی ویڈیو کے ساتھ تب تک جائے ہند جائے دے بومی ہیماچل پردیس اس ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب جرور کیجئے دھنیاباد